دیش بھر میں گڑیش اتصف کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور ایسے میں درگزلے کے شلپ گرام تھنود میں ایک سے بیس فٹ تک کی وشالکائے گڑیش پرتیماؤں کے آرڈر آ رہے ہیں لیکن اس بار کلاکاروں کے پاس خاص طور پر اے آئی جنریٹیڈ مرتیوں کی ڈیمانڈ زیادہ مل رہی ہے ان پرتیماؤں کو تیار کرنے میں گرام تھنود کی مرتی کار لگے ہوئے ہیں جن کے قیمت ایک سے چار لاکھ روپے تک ہے مرتی کاروں نے بتائی کہ یہ اس کے لیے چار مہینے پہلے سے ہی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں اور اس کے لیے راجستان گجرات کے پوربندر اور ممبئی سے مٹیاں مانگائی جاتی ہیں گڑیش اتصو کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں دیز بھر میں اور اس وقت میں موجود درگزلے کے سلپ رام تھنود میں جہاں پر کلاکار اب ان پرتیماؤں کو اکار دے رہے ہیں اور جس طرح سے میرے پوچھے آپ مرتیاں دیکھ رہے ہیں یہ لگاتار ان پر محنت کر رہے ہیں اور یہ اب گڑیش پنڈالوں میں سجنے کے لیے گڑیش پنڈالوں میں پوچھا ارچنا کے لیے تیار ہو رہی ہیں کئی پنڈالوں سے انہیں یہ آرڈر ملتے ہیں اس کے بعد یہ تھنود جو ہے اس سلپ گرام کے لیے جانا جاتا ہے ہم ہمارے ہاتھ کچھ کلاکار ہیں اُبھرتے ہوئے کلاکار ہیں لاؤ چکرداری ہوں سے بات کرتے ہیں لاؤ جی کس طرح کا اس بار دکھنا اُتصا ہے لوگوں میں اس بار جیسے کورونا کال کے بات سے اگر دیکھا جائے تو کافی زیادہ اُستا ہے لوگوں میں سمیتیوں میں اور باہر سے بھی کافی زیادہ آرڈر آ رہے ہیں اس بار اس بار زیادہ تر گنیز جی جو اے آئی جنریٹیڈ فوٹو ہے اس ٹیپ کا تھیم زیادہ آ رہے ہیں گنیز کا جیسے کی اے آئی کا آپ جانی رہے ہیں سب لوگ کی کس طرح سے فوٹو اس کا بہت زیادہ انشٹا میں ہو وہ چاہے سوسل میڈیا میں وہ اتنا وائرل ہو رہا ہے تو یہاں تین چار گنیز جو ایسے بڑی سمیتیوں کا جو اے آئی جنریٹیڈ فوٹو ہے اور اس کو اس بار بنا رہے ہیں ہم لوگ ہم لوگ تو مٹی یوز کرتے ہیں کیونکہ ایزلی ڈیز آلیوال رہتا ہے وارٹر میں یہ اور پہلے تو صرف گاؤں کی مٹی یوز کرتے تھے اب باہر سے بھی مٹی آتا ہے باہر سے بھومبے سے گجرات سے اور ساری طرح کا مٹی یوز کرتے ہیں بڑی ہیں آر سے تو ہم لوگ ایک ہی صرف مانگ رکھیں ابھی تک کہ سیلپ گرام صرف بولا جاتا ہے تھانوت کو ایکچول درجہ سیلپ گرام کا نہیں ہے اگر سرکار سے یہ مدد مل جائے تو جو جتنے آپ شیڈز دیکھتے ہیں لوگوں کے یہاں چھوٹے بڑے سبھی پرکار کے مرتکار ہیں تو ان کو سیڈ کا ڈوم کا سویدھا مہیاں کرائے جائے گڑیس پرتیماؤں کی بڑی ڈیمانڈ یہاں پر ہوتی ہے درجہ کے تھانوت گرام میں پردیش بھر میں اور دیز بھر میں اسے سیلپ گرام کے روپ میں جانا جاتا ہے یہ کوئی بڑھتے کلاکار ہیں لوگ چکردھاری جس سے ہم بات کر رہے تھے جو کئی پرکار کے پرتیماؤں تیار کرتے ہیں نیشی طور پر ان سے سنسیاں کو ہم نے سنا اور سرکار سے یہ امید بھی ہے انہیں کہ انہیں کچھ نہ کچھ راہات ضرور میں لے